سانگر سے بیورو چیف محمد قبل درچ کی ریپورٹ کے مطابق خپرو شہر اور گردو نواح میں گزشتہ ماہ ہونے والی برسات کے بعد شہر کے چاروں طرف اور کئی کالونیوں میں گندہ پانی کھڑا ہے جو دو ماہ گزرنے کے باوجود نہیں نکالا جا سکا جس کے باعث اس گندے پانی سے زہریلے مچھروں کی محتاط ہو گئی ہے اور ان مچھروں کی وجہ سے ملیریاں بیماری نے وبائی صورت اختیار کر لی ہے خپرو شہر کی لیبورٹری سرورے کے مطابق لیبورٹری میں یومیاں پچیس سے تیس ملیریا کے مریض آتے ہیں جبکہ شہر میں پندرہ سے زائد لیبورٹریاں ہیں تو اس حساب سے روزانہ ڈیڑھ سو سے دو سو مریضوں میں ملیریا تشکیز ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے بعد بھی محمد صحت خواب غفلت کی نیند کر رہا ہے بچوں کے مشہور ڈاکٹر خوشی رام سے اس بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ ملیریا ہماری سوت سے بھی زیادہ پھیل گیا ہے جس کے لیے حکومت کو فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے جبکہ دوسرے ڈاکٹر سنیر کمار نے کہا کہ میرے میٹیکل سینٹر پر بھی ملیریا کے مریضوں کی تعداد دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے اور اس ملیریا کا مرز عام دوائیوں سے ٹھیک بھی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ مچھر بہت زہریلے ہیں اور اس پر حکومت کو فوری طور پر ایکشن لے کر کام کرنا چاہیے تعلقہ اسپتال خبرو کے سرکاری ریبورٹری میں بھی روزانہ کی بنیاد بردست سے پندرہ مریض ملیریا کے آتے ہیں ایم ایس تعلقہ اسپتال خبرو ڈاکٹر سلیم بھٹی سے اس بارے میں معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتال میں ملیریا کا کوئی وارڈ نہیں اور نہ ہی یہاں پر ملیریا کا محکمہ ہے اور اب مچھر مار سپری یا کچھ اور وہ منسپل کمیٹی کرے گی ہم ملیریا کے آنے والے مریضوں کا علاج کریں گے وہ بھی گولیاں دے کر کسی بھی مریض کو داخل نہیں کیا جائے گا جبکہ سرکاری ڈاکٹر منظور چوہان نے کہا کہ خبرو شہر میں گندگی جگہ جگہ گندہ پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افضائش نسل تیزی سے بھڑ رہی ہے جس سے ملیریا جیسا موزی مرز پھیل رہا ہے اور یہ مرز جان لیوہ ہے حکومت فوری طور پر امرجنسی نافذ کر کے سنجیدگی سے انستاد ملیریا مہم چلائے کیمرمن ملوک کے ساتھ قبول درس سی پین نیوز خبرو